اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چاند رات کا ولوگ شیئر کر رہی ہوں تو اس سے ایک دن پہلے ہم لوگ جو تھے والمارٹ گئے کیونکہ ہم لوگوں نے لینے تھے گوڈی بیکس کی چیزیں اور ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں ایت پارٹی بھی تھی اس کے ڈی ایپی ڈسپوزیبلز اور کوئی وغیرہ ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا تو وہ سب چیزیں ساتھ میں گھر کی صفائیاں جو تھیں وہ تقریباً رمضان سے پہلے سے ہی شروع ایمی تھی بیچ میں سپرنگ بریک آیا تھا تب بھی میں نے اپنے سارے واش رومز پہ محنت کی تھی تو ایت سے پہلے جو تھے وہ ہم نے اپنے واش رومز کو چمکا لیا تھا وائٹ واش رومز ہوتے ہیں نا تو ان کا تھوڑا سی بڑا پروبلم ہوتا ہے کہ ان کی آپ کو صفائی مینٹین رکھنی پڑتی ہے پھر یہ جو بیچ میں ٹائلز ہیں ان کے اندر بلیک بلیک لائنز جمع ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی پھر ایک دن ہم نے خوب رگڑ رگڑ کے جو ہے نا پوری طریقے سے پاکستانی سٹائل سے ہم لوگوں نے یہ واش رومز بلکل دھوئے تھے بہت زیادہ تو نہیں ہم ان کو گیلا کر سکتے تھے کیونکہ یہ وڈن ہومز ہوتے ہیں تو اگر آپ پانی یہاں جمع ہو جائے تو سارا پانی نیچے کے فلور پہ آتا ہے تو آبیسلی لکڑی کے گھروں کو اسے لئے واش نہیں کرنا ہوتا یہاں پہ نالیوں کا انتظام بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کہ تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ میں نے اس کو دھو لیا تھا تو واش رومز بھی چمک گئے لیکن میری کوشش تھی کہ میں اس کو ساتھ کے ساتھ مینٹین رکھوں کیونکہ کچھ نہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے جوب کی وجہ سے اتنا زیادہ ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ ان کو وہ اتنا مینٹین رکھا جائے لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر وائٹ واش رومینہ آپ تو دیلی بیسس پہ اگر آپ اس کی کلیننگ کرتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے کرتے ہیں تو یہ مینٹین رہتے ہیں تو بس میں نے کافی حد تک ٹائم لگایا ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو بھی لگایا اور ساتھ میں کیا ہوا کہ جی چاند رات والے دن میں نے بھی صبح کے ٹائم دیکھا تو ہماری گراس کٹنگ والا بندہ جو تھا وہ باہر آ گیا تھا گراس کٹ کرنے کے لئے تو مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ بڑے اچھے وقت پہ آیا مطلب ہم نے اس کو بلایا نہیں تھا یہ خود ہی آ جاتا ہے کٹنگ کرتا ہے جب اس کا اپنا موڈ ہوتا ہے لیکن اتفاق سے چاند رات والے دن آیا تو ہمیں خوشی یہ تھی کہ چلو باہر سے گھاس وغیرہ صاف ہوگی نا کیونکہ گھر میں مہمان آنے تھے تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا باہر کا سین دکھاتی ہوں پیچھے بیک کیارڈ کا تو یہ گراس کٹ کر رہا ہے اور ویسے ہمارے پاس گھر میں مشینز بھی ہیں لیکن اوویسلی گھر کتنے کام ہوتے ہیں کہ پھر اگر ہزبن بھی کٹنگ کر رہے ہوں تو آپ کو پورا ایک دن تو پھر ان کاموں کے لئے چاہیے لیکن اس طرح کی جو ہیلپرز ہوں اگر انہ سے پیسوں میں گراس کٹ کر دیتے ہیں تو یہ کہ تھوڑی سی لائف جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے اور ان کا روزگاہل بھی چلتا رہتا ہے بس پھر میں نے سوچا کہ ابھی سکول کی تیاری کرنی ہے تو اس سے پہلے زیر ہمیں اید کے کپڑوں پر بھی غور کر لوں کیونکہ اب تو کچھ شرم کے ناکن جو تھے وہ کرنے تھے نا کیونکہ اید آ رہی تھی اور ابھی تک کپڑے ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھے کیونکہ ایک کے بعد ایک مسلسل ٹاسک چلے جا رہے تھے کبھی رمضان آ رہا ہے اس کی تیاری رمضان میں اللہ کی عبادت اور پھر مہمان بیچ میں آئے تو ان کی آنے کی تیاری تو اس طرح سے چیزیں چل رہی تھیں کہ اید کے کپڑے ڈیسائیڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تھا ایکچولی وجہ کچھ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ پاکستان سے ایک ساتھ سٹاک لے آتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو جاتی ہے بس آپ نے سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں سٹری کرنے اور پہننے ہیں تو اب میں نے سوچا کہ اب نہ تھوڑا سا گھوش کے نہ کھن لو اور سیلیکٹ کریں تو اب یہ میرے پاس کچھ کپڑے تھے تو میں نکال رہی تھی میں نے کہا ایک دفعہ ان کو بیٹ پر رکھ کے دیکھ لاتی ہوں سارے کھول کھول کے ساتھ میں آپ کو بھی دکھا داتی ہوں تو پھر ڈیسائیڈ کروں گی کہ کون سا سوٹ جو ہے وہ پہلے دن پہنوں کیونکہ اس دفعہ ویکنڈ کی عید بھی ہے تو یہ بھی تھانا کہ تین دن عید ہوگی تو تین دن کے دیفرنٹ ڈریسز جو ہے وہ ہونے چاہیے اب یہ والا جو تھا نا یہ میں سوچ رہی تھی کہ پہلے دن پہن لو نا یہ گرین والا تو اس کے ساتھ بلاک ٹو پٹائے جیک کوئٹ کا ہے پھر یہ میں اس دفعہ سلوہ کر لے کر آئی تھی اور کچھ میں پچھلے ٹور پہ لے کر آئی تھی جو ابھی تک میں use نہیں کر سکی تھی کیونکہ میں بڑی کنجیوسی کے ساتھ جوڑا نکالتی ہوں مجھے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جب ایت کے اگر multiple events آ جائیں تو یہ نہ ہو کہ پھر میں نئے جوڑے سے جاؤں میرے پاس تب کے لیے نئے جوڑے جو ہیں موجود ہوں یہ dresses کچھ تھے بڑے اچھے یہ میری بہنوں نے مجھے ایت پہ last year حج کی خوشی میں دیئے تھے کیونکہ حج پہ ہم لوگ گئے تھے اور پاکستان سے گئے تھے تو پھر وہاں سے جب واپس آئے تو رشتہ داروں سے بھی پھر آپ کو پتہ ایک ایک جوڑا جو ملی جاتا ہے تو یہ سوٹ جو تھا نا یہ میری شادی کے وقت تھا جو میں نے سٹچ کروایا تھا ابھی تو جیسے آپ کی جہیز میں یا بریوں میں سوٹ ہوتے ہیں اس طرح اب یہ دیکھیں جی بیڈ بھی ساتھ سمیٹھ دیا کپڑے واپس ڈیسائل کر کے میں نے تیہ کر کے لگا دیا نیچے آئی میں نے کہا جلدی جلدی شیر خورما بھی چڑھا دیتی ہوں کیونکہ آج چاند رات ہے یا پھر چاند پہ ہی ایکچولی ہم لوگ چلتے ہیں تو اتنا شور نہیں تھے کہ جاند نظر آئے گا یعنی لیکن تیاریاں تو پوری پوری کرنی ہوتی ہے پھر ایک دم اگر رات کو پتہ چلے دیر سے کل اید ہے تو پھر تو impossible ہی ہو جاتا کہ آپ اتنی تیاری کرو یا پھر اپنے آپ کو stress میں ڈالو stress سے جتنا کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ وہ پھر آپ کو مسئلے مسائل جو health issues ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو یہ میں نے شان کی سوئیاں جو تھی نا یہ میں لے کر آگئی تھی انڈین سٹور سے تو یہ میں بناوں گی بس میں نے جلی جلی پیکٹس جو تھے وہ اپنی پینٹری میں سے نکال لے ساتھ میں half and half دودھ جو تھا وہ میں والمارٹ سے لے آئی تھی میں جب بھی کوئی میتھا بناتی ہو نا تو ایک تو یہ پتیلی استعمال کرتی ہوں اس کا فائدہ یہ کہ ماربل کی ہے اور اس میں نا آپ کا میتھا لگتا نہیں ہے مطلب آپ کی وہ جو نیچے ایک پوری تہہ جم جاتی ہے پتیلوں میں آپ شیر یا کچھ بھی بنائیں تو ایک لیئر جم جاتی ہے پھر اس کو اتنے دن تک لوگ کرشتے ہیں گرم پانی کے ساتھ کھول کھول کے اس کو بالتے ہیں پھر کرشتے ہیں تو وہ والا جھنجٹ نہیں ہے میں ایک لیئر ہوتی ہے ہلکا سا ٹیشو پھیرتی ہوں وہ پوری لیئر میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہ اس پتیلیوں کا فائدہ ہوتا ہے تب سے میں سی میں میتھا بناتی ہوں پھر میں نے سب سے پہلے وہ نکال لی اس میں half and half دودھ ڈالا جو بڑا آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے وہ کڑا ودود ہوتا ہے تو آپ کا ٹائم بہت کم لیتا ہے پھر ساتھ میں میں نے جلی جلی سوئیاں جو تھی ان کو توڑا کیونکہ ان کو توڑ کے ہی ڈالنا پڑتا ہے ورنہ پھر یہ اچھی نہیں لگتی پھر یہ لائچی پورڈر دودھ میں ڈال کے وائل ہونے کے لیے رکھ دیا تو ساتھ میں سوئیاں جو تھی وہ توڑ رہی تھی پھر یہ کنڈینسٹ ملک ہے میں چیلی نہیں ڈالتی میتھے میں جب بھی میں کوئی گھر میں ڈیزرڈ بناوں تو میں کنڈینسٹ ملک استعمال کرتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک الگ سے جو کھوئے والا ٹیسٹ ہے وہ میتھے میں محسوس ہوتا ہے تو کھویا تو میں ڈالنے سے پریفر زیادہ یہی کرتی ہوں کہ کنڈینسٹ ملک ڈالیں اگر آپ لوگ بھی کبھی میتھا ٹرائی کریں جو پاکستان میں رہتے ہیں تو کنڈینسٹ ملک سے بنا کے دیکھیں میں کہتی ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا چیز بلائی ہے نا گھر پہ تو اب ساتھ میں میں اس میں ریزنز ایڈ کر رہی ہوں شیرہور میں میں ہمیشہ بناتے ہوئے میں نٹس اور ریزنز جو ہے نا دودھ پکتے ہوئے بھی ڈالتی ہوں اس سے نا یہ بہت مزی کا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ باداموں کو بھی پاورڈر فارم میں کر لیں گے وستے کا تو وہ بھی اب ساتھ میں اس میں جب دودھ کھولنے لگ گیا وائلنگ پوائنٹ پہ آ گیا تو میں نے اس میں سوئیاں جو تھی وہ ایڈ کرنی اور اس کو میں گاڑا ہونے تک پکاؤں گی لیکن بیچ میں تھوڑا تھوڑا چمچ بھی چلاتے رہے نہیں ہوتا ہے اور آن جو ہے نا وہ مناسب رکھنی ہوتی ہے کیونکہ گاڑا دودھ ہے تو جلدی جلدی آپ کا 20 سے 25 منٹ میں میٹھا تیار ہو جاتا ہے بس اوپر آئی ہوں جلدی جلدی میں سوچ رہی تھی کہ سکول کے لیے ریڈی ہو جاؤں کیونکہ اب سکول جانے کا ٹائم تھا اور آج موسم بھی اچھا تھا تو مجھے جیکٹ کی ضرورت نہیں تھی میں نے یہ کارڈیگن پہن لیا جو میرے کپڑوں سے بھی میچ کر رہا تھا اور پھر اب سکول جانے کی تیاری ہو رہی ہے اس سے پہلے میں نے جتنا حد تک شیر جو تھا وہ ریڈی کر لیا تھا تو یہ تھا کہ اب اس کے بعد پھر یہ کہ ساتھ میں دوسرے کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جائے ابھی یہ تھوڑا سا گھڑا ہونے والا تھا تو میں نے چولا بن کر دیا کہ باقی کا کام نا میں پھر سکول سے جب گھر آ جاؤں گی تو اب سٹارٹ کروں گی کیونکہ obviously میں اس کو اس طرح چھوڑ کے دن ہی جا سکتی تھے تو یہ میرا میٹھا جو ہے وہ بس ریڈی ہو گیا جب میں آئی ہوں گھر اس کے بعد بس اوپر چلی گئی اور اوپر جانے کے بعد اب میں تھوڑی سی تیاری جو تھی وہ کر رہی تھی جیسے سکین کیر کے کیونکہ ایس سے پہلے آپ کو اپنے بناو زنگار پہ بھی دھیان دینا ہوتا ہے سکین تھوڑی فریش لگے فیشل وغیرہ کھرائیں تو ساتھ ہی میں نے کپڑے جو ڈیسائٹ کیے تھے وہ بھی اسطری کر کے دوپہر میں ہی رکھ دیئے اور یہ میری بیٹی کا سوٹ ہے جو میں نے اس کے فرسٹے کے لیے نکالا تھا اور ساتھ کے اوپشنل رکھ دیا تھا کہ اگر مسجد میں پہنا ہو تو بے شک یہ والا پہن جائے کے گھر نکل رہی تھی ایکچلی اچانکہ کچھ پلان ایسا بن گیا میں تھی فرینڈ کے گھر سے فون آیا کہ آج ہو افتاری کر لو تو بس ہم لوگ تیار ہوئے اور پھر گھر سے نکل یہ پہ شکر کر رہی تھی اللہ کا کہ میں نے دن میں ہی میتھا ریڈی کر دیا تھا اور ساتھ میں جو میری دوسرے کپڑے بغیرہ تھے ایک کے وہ بھی پریس کر لیا تھے کیونکہ بھی چاند کا اوپسلی کوئی آئیڈیا نہیں تھا تو کہ چاند نظر آتا ہے کہ نہیں بس دعا ہم دل سے یہی نکل رہی تھی کہ چاند جو ہے نا وہ نظر آ جائے اس کے بعد ہم یہاں پہنچے اور افتاری میں جو یہ آج باربیکیو بھی تھا اور بڑے مزید کے پیزاز تھے اور کافی اچھی افتاری تھی ماشاء اللہ بچوں نے بھی انجوائی کیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ بیٹھے جب چاند نظر آیا تو ہم نے کہا چلو ابھی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں تو یہ میری فرینڈ کی ویٹی ہے بڑی ماشاء اللہ اچھی مہندی لگاتی ہے نا تو اس مہندی میں ہاتھ پہ لگا رہی تھی میں تھوڑی سی ویڈیو بنا رہی تھی کہ چلو آپ کو ہی بگائیں دکھاتی ہوں اپنی مہندی کا بھی اور اس کی پرفیکشن کا بھی تو بس اب یہ ایک ہاتھ پہ ہی لگوا سکی تھی مہندی دوسرے ہاتھ کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ اور بھی بچوں نے مہندی لگوانی تھی تو میں نے سوچا کہ کون مہندی جو ہے وہ تو گھر پہ لے ہی آئی ہوں تو گھر جا کے جو ہے وہ لگوا لوں گی یہاں میری فرینڈ نے نا یہ رمضان میں بڑا پیارا ڈکور کیا ہوا تھا یہ افتار اور سہری کی نا دعاوں کا اس طرح سے لکھ کے بڑا خوبصورت سا بنا کے سیٹ کیا ہوا تھا اور کچن بھی دیکھیں اس وقت تو میسی ہوا ہوئے ظاہر اس کو سمیٹنا پڑے گا صبح عید ہے لیکن یہ کہ اچھا ہو گیا تھا ایونٹ اور اللہ کا شکر ہے اس دفعہ میں نے قرآن پاک جو میں نے اردو میں شروع کیا وہ تھا تجمہ کے ساتھ وہ بھی میرا ایک دن پہلی کمپلیٹ ہو گیا تھا تو یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی بس اب واپسی پہ ہم لوگ نکل پڑے گھر کی طرف کیونکہ اب بارہ بج رہے تھے اور صبح عید کی نماز کے لئے جانا تھا تسلی یہ تھی کہ کپڑے اس طرح ہیں میٹھا ریڈی ہے تو بس آستے میں گیس چلوا ہی اور اس کے بعد اب میں گھر آگئی میٹھا چولے پہ ہی ابھی رکھا تھا مطلب آبیسلی چولا بند تھا لیکن اب میں نے سوچا کہ اس کو میں باؤلز میں نکال لیتی ہوں بس ایک کام نہیں میں کر سکتی دن میں نٹس کاٹے نہیں تھے جو میں نے اوپر سے گارنش کرنے ہوتے نا میٹھے کے اوپر پدام پستے کھوپرا وغیرہ مطلب ایسی چیز ہیں نا تو وہ میری ابھی ہونے والی تھی تو بس میں نے سوچا کہ پہلے باؤلز بنا لیتی ہوں کیونکہ ہمارا یہی ایک شروع سے ٹرڈیشن رہا ہے کہ جب عید کے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں ایون کے خالی اگر آپ کے میہ نہیں ہے جن کسی بھی مرد نے گھر سے جانا ہے تو پہلے میٹھا کھا کے نا پھر گھر سے نکلتے ہیں تو میٹھا جو ہے نا وہ ایک رات پہلے ہی ریڈی ہو جاتا ہے تو بس اب یہ میٹھے میں نے باؤلز میں نکال لیے تھے چھوٹے چھوٹے باؤلز میں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پھر باؤلز ریڈی رہتے ہیں ایک وقت میں آپ تھوڑا سا کھا رہے ہوتے ہیں جب اگر چھوٹے چھوٹے باؤلز میں نکال لیں گے تو آپ کے ملٹیپل باؤلز بن جاتے ہیں اور اگر اچانک کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو یہ نا کہ آپ ایک باؤل چھوٹا سبھی اگر رکھیں گے تو وہ بڑا تمیز سے سیٹ ہوا ہوا سامنے پڑھا ہوگا اب جلی جلی میں نے بادام پستے اور کوکونٹ کاٹے اور اوپر سے ان کو جو ہے گانش کر لیا اور ایک جو ہے نا یہ میں نے بنا کے اس لئے رکھا کہ جب میں منڈے کو سکول جاؤں گی نا تو پھر مجھے فرمائش آئی بھی تھی کہ کچھ عید کی خوشی میں نا کچھ لے کر آئے تو ایک بریانی کی فرمائش آئی بھی تھی وہ بھی میں کوشش کروں گی منڈے کو صبح صبح بریانی بناوں اور لے جاؤں اور ساتھ میٹھے میں میں نے سوچا کہ یہ ہمارا ایٹ ایڈیشنل ڈیزرٹ ہے تو وہ لے جاؤں گی میں انڈی کا کلر بڑا اچھا ہے دیکھیں اتنا خوبصورت سو کلر ہے ماشاءاللہ ڈیزائن بھی اچھا لگ رہا تو بس ہمیں نے دلی علی دش واشر آن کر دیا اور اپنے برتنوں کو کچھن کو سمیٹھ کے اب میں اوپر جا رہی تھی سونے کے لئے کہ میں بڑی نیند آ رہی تھی اب یہاں پہ میں لائٹس وغیرہ آن کر جو کی تھی اید کی تو یہ ماشاءاللہ گھر جو ہے وہ جگمت پارا ہے تو بس یہ ہے میرا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا امید ہے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اید کا بلوگ شیئر کروں گی ملتے ہیں گری ویڈیو میں اللہ حافظ اور اید مبارک